السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ربیع الاول شریف الحمدللہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے یہ جشن عید ملاد النبی ہے عیدوں کی عید اسی مہینے میں ہم مناتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے احسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں میرے آقا کی ولادت پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ ابلیس ہے اور اب اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے سمجھ لیجئے آپ اسی کٹیگری کا وہ شخص ہے عید ملاد پر ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بڑے پیار سے آ کر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف سے یہ ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے حضور نے ایسا نہیں کیا ہے الگ الگ انداز میں لوگ آپ سے مخاطب ہوتے ہوں گے اور اسے ناجائز بدات حرام بدات سیعہ فضول خرچی سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں تو آئیے اسی حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف میں ربیع الاول شریف میں ہم سننی صحیح الاقیدہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں مساجد پر لگاتے ہیں مدارس میں لگاتے ہیں دفتروں میں لگاتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی آقا کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور ہمارے لیے یہ نعمتِ کبرا ہے اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں لیکن کچھ لوگ فضول خرچی کہتے ہیں یہ ان کا لغ ان کی طرف سے یہ صرف اور صرف لغ گوئی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ نہ کوئی فضول خرچی ہے اور نہ ہی کوئی بدعاتِ سیئیہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جناب لوگ اپنے مدارس پر پندرہ اگست کا جنڈہ پھیرائیں گے 26 جنوری کا جنڈہ پھیرائیں گے پوچھ یہ نہ کس حدیث سے ثابت ہے اسی طرح اپنے جو مدارس کے جلسے ہوتے ہیں دیکھئے کمکمے جنڈے سب جگہ لگائے ہوئے رہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گاڑی پر دفتر پر جنڈے لگائیں گے یہ فضول خرچی نہیں ہے فضول خرچی ہے یا نہیں بتائیے آپ کر کے دکھا دیجئے آپ اس کے بغیر پرچار تو وہاں تو آپ کو فضول خرچی نہیں دکھے گی ہاں آقا کے میلاد اگر ہو اور جھنڈے لگ رہے ہو تو کیونکہ محبت کو روکنا چاہتے ہیں اس لئے فضول خرچی فضول خرچی ثابت نہیں یہ نہیں وہ نہیں دنیا بھر کی بات تو فضول خرچی ہم سے زیادہ تو تم کر رہے ہو ہم تو نہیں کر رہے ہیں حضرت اللہ ہمیں تو یقین آئے کہ ہم جو کر رہے ہیں آقا کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ضرور اس کا سلح ملے گا لیکن جو تم کر رہے ہونا تو ان دونوں درباروں سے تو کچھ پاؤ گے نہیں اور جن کے لیے تم کرتے ہونا وہاں سے بھی لات مار کے تم بھگا دیے جاتے ہو اور کوئی اوقات تمہاری نہیں دیتی ہے تم کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے ثابت بھی ہے جی ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی ایک طویل حدیث کو ذکر کیا ہے اور اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ حضرت آمینہ حضور کی والدہ جو ہیں وہ فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا اور میں مشرق سے مغرب ہر جگہ دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا ہے ایک مغرب میں اور ایک کعبی کی چھت پر اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی ولادت پر جھنڈے گاڑنا کہ کوئی بدات نہیں ہے تو کعبی کی چھت پر مشرق اور مغرب میں گاڑا گیا تھا اس روایت کو امام جلال الدین سویوتی المتوفہ 911 ہجری نے الخصائص القبرہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر بیاسی پر نقل کیا ہے امام قستلانی المتوفہ 923 ہجری المواہب لدنیا صفہ نمبر ایک سو پچھیس پر اسے ذکر کیا ہے امام ابن کثیر دمشقی المتوفہ 774 ہجری انہوں نے البدائیہ والنہائیہ جلد چھے صفہ نمبر 299 پر ذکر کیا ہے امام ابن حجر حیتمی المتوفہ 974 ہجری انہوں نے النعمت القبرہ صفہ نمبر چھبیس اور صفہ نمبر ستہائیس پر اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ سب اپنے دور کے عظیم محدث ہیں انہوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے تو پتا کیا چلا کہ جھنڈے لگانا کوئی بدات کوئی فضل خرچی نہیں ہے بلکہ یہ سنت الہی ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے مشرق و مغرب اور قابل کی چھت پر جھنڈا گڑوایا اور الحمدللہ اسے سنت کو آج مسلمان کر رہے ہیں تو کیا شرک کیا کفر کیا بدات اور کیا گناہ کیا فضل خرچی ہے کچھ نہیں بس بات اتنی ہے کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الول سبائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ